کہ قانون اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا چاہے ہماری موافقت میں ہو گئے یا مخالفت میں ہو ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آیا اور اس کے اندر کچھ ایسی صورت ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بار ہے اور میری ہی سمجھ نہیں بلکہ بڑے بڑے قانون دا ملک کے وہ لوگ جو جج رہ چکے ہیں چیف جج رہ چکے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخدمہ سمجھ سے باراتا رہیں ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بابری مسجد ایک مسجد کے حصیت ہے اور وہ کسی دوسرے کی عبادتگاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گیا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملکی رکھی ہے انہوں نے اپراد کیا ہے جرم کیا ہے مجرم آئے اپراد ہی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسجد کو توڑا آئے انہوں نے بھی اپراد کیا ہے اور وہ اپراد ہی ہے اور پھر انہیں اپراد کرنے والوں کو بابری مسجد کے بھی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے تو یہ فیسرہ ہو رہا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے ملکی سپریم کورٹ ہے لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ فیسرہ کس طرح کیا جا رہا ہے یہ ایک طرح کی جید ہمیں صحیح نہیں معلوم ہوتی اس لیے مسلمان زمین کا مفتاج نہیں آئے یہ تو بہت بڑا ملک ہے مسلمانوں نے اپنی ہنیوریورسلیاں سیکڑوں ہی کر زمین لے لے کر کے خمید خمید کر کے بنا ڈالیاں ہیں مسلمان پاچھے کر زمین کو لے کر کے کیا کرے گا اس لیے ہمیں تو کسی زمین سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ مسجد تھی اور مسجد کا ایک حق تھا ہمیں اگر زمین دے ہم تو اسی وقت کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے زمین دیئے انہوں نے سنی سنٹرل وقت بورٹ کو لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ سنی سنٹرل وقت بورٹ کو بھی زمین نہیں لینے چاہیے وہ کیا کرتا ہے وہ جانے ہمارا کو موسیقی موسیقی